بتائیں مالی سال دوہزہ چوبیس پچیس کا بجھر دانے میں چند روز باقی رہ گئے شہریوں نے نئے مالی سال کے بجھر سے امیدیں بات لی پروگرام نیوز نائٹ میں بات کرتے ہوئی شہری نے حکومت سے ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا جنوبی پنجاب کے عوام نے مالی سال دوہزہ چوبیس پچیس کے بجھر میں حکومت سے ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا پرگرام نیوز نائیڈ میں گفتگو کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ خوزشتہ مالی سال کے بجٹ نے ہماری مشکلات میں اضافہ کر دیا تھا حکومت نے مالی سال کے بجٹ میں ہمیں ریلیف فراہم کرے ماہر معاشیات محمد یوسف صدیقی نے پرگرام نیوز نائیڈ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو انویسٹرز کی پرڈیکشن کے لئے پالیسی بنانا ہوگی جب انویسٹرز کو تحفظ ملے گا تو ملک میں سرمایہ کاری ہوگی اور میشت مستحق کم ہوگی پاکستان میں جو انویسٹر آئے گا وہ انویسٹر سب سے پہلے اپنی پرڈیکشن مانگے گا آپ دیکھیں آپ انویسٹر کو کیا پرڈیکشن دے رہے ہیں جو بڑا انویسٹرز اگر آپ کے پاس آتے ہیں آپ اس کو پرڈیکشن کیا دیتے ہیں جو جو بسنس ٹائکونز ہیں جن پر معیشت چل رہی ہے جو اکنومی کو معیشت کو ٹیکس دے رہے ہیں گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں مزید ٹیکسس نہ لگائے جائیں اور کربار کے مواقع کو بہتر بنایا جائے نیوز نائٹ تین کے ساتھ بلال نیازی روحی ملتان